ویلکم ٹو انڈو پاک بورڈر انڈو پاک بورڈر جانے والے رستے میں آپ کو بھیڑ بکریہ پالنے والے کو چھوڑ کے کوئی نظر نہیں آئے گا یہاں پر دو بار آرمی والے آپ کی چیکنگ کریں گے سامنے وہ ہے واتس ٹاور اور اس واتس ٹاور سے آپ کو پاکستان کا ایریا دور دور تک نظر آ جائے گا سواغدہ دوستو ایک نئی اور فریس ویڈیو کے اندر اور دوستو فیلحال میں موجود ہوں جسل میر سے ایک سو بیس کلومیٹر ڈسٹنس کو پر پڑتا ہے گاؤں تنوٹ گاؤں وہاں پہ کافی فیمس مندر ہے تنوٹ ماتا کا مندر دوستو لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ مندر دکھایا تھا اور اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بورڈر ایریا دوستو یہاں سے اٹھارہ سے بیس کلومیٹر ڈسٹنس چلنے کے بعد آئے گا بھارت پاکستان کا بورڈر بھارت پاکستان کے بورڈر جانے کے لیے آپ کو تنوٹ ماتا مندر کے اندر یہ ایک ریسپسن ہے وہاں سے آپ کو پاس لینا پڑے گا دوستو ایک آئی ڈی کارڈ آپ کو یہاں پہ سمیٹ کروانا پڑے گا ایک چھوٹا سا فارم ہے وہ سمیٹ کر کے آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ملے گا دوستو پاس اور پاس لے کے دوستو مندر کے ہی لگتا ایک رشتہ جائے گا بھارت پاکستان بورڈر اٹھارہ سے بیس کلومیٹر ڈسٹین سلنے کے بعد وہ بورڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ہم نے لے لیا دوستو پاس اور اب ہم یہاں سے چلیں گے بورڈر کی طرف تو دوستو یہاں پہ دیکھو ایک بورڈر لگا ہوا ہے بورڈر ایریے کا یہاں پہ سائن کیا ہوا ہے اور بتان لگ رہے ہیں کہ بورڈر کا رستہ ادھر ہے اور دوستو آپ کو دکھاتا ہوں آگے ایک بورڈر اور لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے بب لیون چیک پوشٹ 20 کلومیٹر بھارت پاکستان کی سیما کے اوپر بنی ایک چیک پوشٹ بھارت کی چیک پوشٹ صرف 20 کلومیٹر ڈسٹینس ہے اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں دوستو کیا سین کریٹ ہوتا ہے کتنا مجاتا ہے بھارت پاکستان کی سیما دیکھنے کے بعد اور آپ کو دوستو میں رستے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کے رستے ہیں بورڈر جانے کے تو ویڈیو میں کافی مجھا آنے والا دوستو آگے آ چکی ہے ایک چیک پوشٹ جہاں ہمیں چیک کیا جائے گا اور چیک کرنے کے بعد ہی ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے گا اور دوستو بورڈر ایریا دیکھنے کے لیے میں ہوں کافی ایکسائٹیڈ آپ بھی ہو جائیں دوستو کافی ایکسائٹیڈ رستے کافی خوبصورت ہیں مجھے دار ہونے والی ہے ویڈیو دوستو لاچ تک بنے رہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دوستو دکھو دوستو آگے کاری آپ کو دکھاتا ہوں رستہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ آپ کو دکھائے دے گا یہ دیکھو دوستو رستے دیکھو کتنے ساندار سندر رستے ہیں اور آپ یہ مالوں کی تھوڑی دور کے بعد یہاں سے پاکستان کی سیمہ ہو جائے گی دوستو سٹارٹ دوستو یہاں پر دو باری چیک پوشٹ آئیں گی جو آپ نے پاس بنوایا ہے اس کو چیک کیا جائے گا دیکھو دوستو جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی آپ کو ایک گھر بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ بورڈر کا ایریا دوستو سنگل گھر بھی آپ کو نظر نہیں آنے والا دوستو یہاں پر دیکھو دوستو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی ہے سنگل گھر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہی خوبصورتی ہے بورڈر ایریے کی ہاں لیکن دوستو ایک بات ہے یہاں پہ جو بھیڑ بکریہ جو پسو پالک ہیں وہ آپ کو تھوڑی بہت نظر ضرور آ جائیں گے یا آپ دیکھ سکتے ہو بکریہ ہیں یہاں پہ چرن لگ رہی ہیں تو جو آس پاس کے جو پیچھے گاؤں ہیں وہاں سے جو بھیڑ بکریہ پالتے ہیں وہ ان کو چرانے کے لیے گڑریہ چرانے کے لیے ان کو یہاں پہ لے کے جرور آ جاتے ہیں ادروائز گھر وگر آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا دوستو پورا کا پورا سنسان ایریہ دوستو یہاں پہ آپ کو ملے گا اور دیکھو دوستو آپ یہاں سے بھارت پاکستان کی جو سیما کی چوکی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو وہ آپ کو سامنے دکھائی دیری دوستو وہی ہے بھارت پاکستان کی سیما کی چوکی اور دور دور تک دیکھو دوستو ویرانہ ہی ویرانہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو دوستو سامنے آپ کو سندر گیٹ دکھائی دے رہا ہوگا وہی ہے انڈو پاک بورڈر کا گیٹ اور یہاں پر پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے لفت اٹھائیں گے انڈو پاک بورڈر کا دوستو کچھ ایسا سین ہے یہاں پہ انڈو پاک بورڈر پہ اوپر جب آپ آوگے تو آس پاس آپ کو سین دکھاتا ہوں دیکھو یہ اس کا انٹری گیٹ ہے آپ کو دکھائی دے گا وہ دوستو اور آس پاس کا ایرہ دکھاتا ہوں آپ کو میں اور دیکھو دوستو آپ کو سامنے وہ واسطہ اور دکھائی دے رہا ہوگا وہاں چڑھ کے آپ پاکستان کی سیما کو بھی دیکھ سکتے ہو تو چلیے وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان کی سیما اور دوستو دیکھو یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ بھی بنا رکھا ہے درشکوں کے بیٹھنے کا استان بنا رکھا ہے اور بیچ میں کرتے ہیں دوستو یہاں پہ پریڈ بی ایس اف کے زوان اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس واسٹ ٹاور کے اوپر اور دکھاتے ہیں وہاں سے انڈو پاک بورڈر کا نجارہ تو دوستو دیکھو واسٹ ٹاور کے اوپر سے آپ نجارہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی خوبصورت نجارہ ہیں ہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور دیکھو اس فینسنگ سے آگے جہاں بھی آپ کو ایریا دکھائی دے رہا ہے وہ پاکستان کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو 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 تو فینسنگ کے آگے آپ کو جو ایریا دکھائی دے رہا ہوگا اس ایریا کے اندر چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے دوستو وہ پاکستانی کے اندر بنا ہوا ہے اور اور فیلال ایک آدمی نے میرے کو بتایا کہ وہاں پہ کچھ لوگ رہتے بھی ہیں آئی تنک آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ گیا ہوگا کچھ ایسا نظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو اس واسٹ آور سے دیکھو دوستو آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو فینسنگ لگا رکھی ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی دوستو اور فینسنگ کے لگتے لگتے دیکھو بڑی بڑی لائٹیں لگا رکھی ہیں تاکہ رات کو اچھے سے پاکستان کی جو کوئی گھسپیٹ نہ کر سکے اس کے اوپر نظر رکھ سکیں وہ آپ کو لائٹ دکھائی دے رہوں گی اور فینسنگ آپ کو دوستو دکھائی دے رہوں گی تو دوستو کچھ اس طرح کا سین آپ کو نظر آئے گا انڈو پارک بورڈر کے اوپر اور 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ سارے بورڈر کو رام سے دیکھ سکتے ہو اور انجوائک کر سکتے دوستو تو دیکھا آپ نے جسل میر سے 140-50 کلومیٹر ڈسٹینس چلنے کے بعد تو نوٹ ماتا سے جیسے آپ آپ 20 کلومیٹر آگے چلیں گے تو یہ آئے گا انڈو پارک بورڈر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگے اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے